لال سنگھ چڑھا بری طرح فلم فلوپ ہو گئی دوسری فلم رکشہ بندن بھی فلوپ ہو گئی اور اس کو لے کر پورا بولی وڈ بوکھلائے ہوا ہے لیکن اس بیچ فلم میکر انوراک کشپ کا ایک بیان آیا ہے اس بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ہوا باجی کی جاری ہے جتنا میڈیا میں فلم کو فلوپ بتایا جارہا ہے جتنا بوئی کورٹ بولی وڈ پر چرچہ ہو رہی ہے اتنا کچھ ہے نہیں ایسا کوئی چرچہ ہے نہیں ان کا مطلب ہے کہ جتنا کلیکشن ابھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے اور انہاک کشپ آگے بول رہے ہیں کہ مووی ان کی آ رہی ہے تاپسی پننو کو لے کر کے ان کا ایک مووی کا وچار آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں صاحب ایسا کچھ بھی خطرہ اتنا نہیں ہے مووی تو چل رہی ہے ابھی تک پچاس کروڑ کے قریب کمال ہی ہیں لال سنگھ چڑھا نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلمیں تو چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے اس کا مطلب انوراک کشپ سبھی دیشواسیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائیہ یہ جو بائیکونٹ بولی ووڈ آپ نے چلایا یہ تھوڑا کیمپین ہلکا رہ گیا ہے اس کو جرہ اور تیجی سے چلائیں تو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب ان کی جمعہ داری بنتی ہے کہ انوراک کشپ کا کہنا مانتے ہوئے وہ اس ابھیان کو اور تیجی سے چلائیں اور پرمکتہ سے چلائیں اور جتنا ابھی محنت کی ہے جرہ اور جور لگائیں لال سنگھ چڑڑا کو جو پچاس کروڑ کی انکم ابھی پانچ دن میں ہوئی ہے ابھی جرہ اور ڈاؤن لانے کی ضرورت ہے حالانکہ آپ کو بتا دوں ابھی تک چار دن کی چھٹی تھی اور یہ سوچتے ہوئے انہوں نے جو یہ مووی لانچ کی تھی رکشہ بندان ستنتہ دیوس ہو گیا پھر جو ہے آپ کا دیکھئے کہ سنڈے ہو گیا شانیوار ہو گیا اور یہ سب ملا کر کے چار دن تو چھٹی تھی دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے اور یہ انراک کشب جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا نے ہوا بنائی ہے تو بھئیہ گوھر کر لو یہ میڈیا کی بنائی ہوئی ہوا نہیں ہے میڈیا کو تو بہت انہوں نے ویڈیاپن دیکھ کر کے ادھر سے ادھر سے کوشش کی کہ وہ سوپر ڈوپر ہٹ دکھانے کی کوشش کریں کچھ چینلوں نے تو دکھایا کہ مووی بڑی اچھی چل رہی ہے دیکھئے کتنی بھیڑ آ رہی ہے تو یہ جو ابھی ہے یہ اپنی مووی کو لے کر بیان دے رہے ہیں اور بڑا عجیب سا بیان دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں سب لوگوں کو جی اشٹی دینی پڑ رہی ہے پنیر پر دودھ پر اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سب اس سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بوئی کورٹ بولی ووڈ ابھیان چلایا جا رہا ہے یہ سرکاری آدمی چلا رہے ہیں موڈی سرکار چلواری ہے انراغ کشب جی کون سی دنیا میں رہتے ہو کیا دن میں لگا لیتے ہو آپ کو یہ اکل نہیں ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے آپ کو سوشل میڈیا کی سمجھ یدی ہے تو آپ بیان دیتے ہو اور پچھلے دنوں تو فسے تھے چرچہ میں اب وہ چیزیں بھی نکلیں گی آئیے جرا مووی لے کر آئیے تو جنتہ انتظار کر رہی ہے جو بولی ووڈ کا بندہ اہنکار میں ڈوبا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ابھی بھی بولی ووڈ میں سٹینڈ کروں گا اور یہ بوئی کارٹ چلانے والے کچھ بھی نہیں ہیں اچھا ہے نیند میں رہیے نشے میں رہیے سوئے رہیے تاکہ ابھی اور جنتہ جاگ جائے تو بھائیو آپ سب دھیان کر لو انراغ کشب نے کہا ہے کہ لال سنگھ چڈہ تو ہٹ ہو رہی ہے خوب پیسے کماری ہے رکشہ بندن بھی کماری ہے اور بوئی کارٹ بولی ووڈ ٹرینڈ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سرکاری کرکم ہیں سرکار کے لوگ چلا رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بوئی کارٹ بولی ووڈ ابھیان چلا رہے ہیں رات رات جگتے ہیں ٹویٹر اسپیس چلاتے ہیں شوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں آپ کیا سرکار کی تنکھا پا رہے ہیں یہ آپ کا اپمان ہے یہ آپ کی محنت کا اپمان ہے یہ آپ کے ابھیان کا اپمان ہے اور یہ انراغ کشب اور بولی ووڈ کے لوگوں کا اہنکار ہے جن کو ابھی بھی آمیر خان جیسا جو سٹار جس کو بولتے تھے سوپر سٹار اس کی مووی ہٹ ہونے کے بابجود بھی وہ فلوپ سوپر ہو گئی سوپر فلوپ ابھی تک تو ہٹ دیتا تھا سوپر فلوپ کبھی سوچ سکتا ہوگا کیا آمیر خان جس کو یہ لگتا تھا کہ اگر مووی آئے گی بندہ سال میں ایک دو تین سال میں ایک مووی بناتا تھا بڑی سٹائل میں اور جو مووی آئے گی تو جس آپ برینڈ ہے آمیر خان یہ تین ہی تو خان ہیں آمیر خان شارک خان اور سلمان خان ان کو ایک بہت بڑا انکار ہے کہ ہماری مووی آئے گی تو سوپر ڈوپر ہٹ ہوگی سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو گئی دو سو کروڑ میں ہو گئی ایک ہفتہ آتے آتے تو کہہ دیتے تھے تین سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو گئی بھائی اب کہاں گیا وہ کلب اس کا مطلب سب فرجی وارا تھا انراب کشب جی فرجی وارا تو وہ تھا کہ جو ہول کے ہول بک کرا لیتے تھے خود دو نمبر کے پیسے کو ایک نمبر میں کنورٹ کرتے تھے پبلک سوچتی تھی پورا ہاؤس پھل جا رہا ہے ساری ٹکٹے بھگ گئی ہیں اور اس کا مطلب سوپر ہٹ ہو گئی تین دن ہوتے نہیں تھے تین سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو گئی کئی بار سوچتا تھا میں یہ تین سو کروڑ کا کلب منہ اتنی جلدی یہ تو بہت مالا مال ہو جائیں گے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو لوگوں کے دھول جھوکنے کے لیے جو کینڈری ایجنسی ہیں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ای ڈی ان کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا کام کیا جا رہا ہے جس سے کی کل کو ای ڈی والے کبھی پوچھیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ پچیس ہزار کی سیٹ کیسے پہن رہے ہو آپ جو ہے مدیشوں میں چارٹڈ پلین سے کیسے جا رہے ہو آپ کا بنگلہ سمدر کے کنارے اربوں روپے کا کیسے کڑا ہے کیسے کڑا کیا تو آپ بتائیں گے ہماری تو مووی چلتی ہے سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو جاتی ہے ہمیں تو ایک مووی سے سو کروڑ مل گئے تو پانچ سو کروڑ کا بنگلہ بنا دیا مطبع آپ سمجھئے یہ اس طرح کا چلن چلا کر دیش کی سمیدھانک سنستائیں جانچ ایجنسی انکم ٹیکس ویباق کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا کام کر رہے تھے اور اب ان کی پول پٹی کھلتی جا رہی ہے تو اب پتہ لگ رہا ہے ایکچول فیگر جو ہے دیکھ لو آپ کے سامنے ہے حالانکہ ابھی بھی مجھے تو دکھ ہے کہ بھئی پچاس کروڑ بھی کیسے کمالیے لال سنچڈا نے کمانے تو نہیں چاہیے تھے جتنی محنت لوگوں نے کی ہے یواؤ نے کی ہے ایس ایس آرینس نے کی ہے اس کا نتیجہ اتنا اچھا نہیں آیا تو بھئیہ انوراک کشب جی بڑے خوش ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محنت میں کمی رہ گئی ہے ایس ایس آرینس کے محنت میں کمی رہ گئی ہے بوئی کارٹ بولی وڈ چلانے والے یواؤں کے اور محنت میں کمی رہ گئی ہے ان سناتنیوں کے جو ان بولی وڈ کے یہ جو لوگ ہیں نیپورٹیزم کرنے والے لوگ ہیں یہ ششان سنگھ کی موت کے لیے جو جمعہ دار لوگ ہیں ابھی ان کو دن میں تارے نجر نہیں آ رہے ہیں ابھی تو وہ ستارے چمکتے ہوئے بنے ہوئے ہیں تو ان کے اس بھرم کو توڑنے کی جمعہ داری ہماری ہے اور وہیں آپ دھیان رکھئے کہ یہ انوراک کشپ کا جو بیان آیا ہے اس نے سرکار کو گھیرنے کی بات کری ہے وہ کہتا ہے جی ایس ٹی بھئی اب پنیر پہ جی ایس ٹی دودھ پہ جی ایس ٹی پروبلم کیا ہے بڑی بڑی کمپنی بھئی میں تو دیکھتا ہوں میں جس کا دودھ خریدتا ہوں اس کا بہت بڑا پلانٹ ہے کروڑوں روپے کی ٹرن اوور ہے تو وہ جی ایس ٹی نہ دے کیا کہنا چاہتے ہو آپ اگر گورنمنٹ نے جی ایس ٹی کے بعد کچھ دنوں تک کنی وستوں کو جی ایس ٹی سے باہر رکھا تھا خاد پدارتوں کو تو وہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ کرونا چل رہا تھا کرونا کے بعد انڈسٹی کو اوبارنے کے لیے عام جمتہ سے جو جڑا ہوا ہے اس کو اوبارنے کے لیے انہوں نے یہ چھوٹ دی اور جس آٹے دال چاول اور دودھ کی بات کرتے ہو گریب آدمی وہ پنیر کھاتا کہاں ہے نوراک جی گریب آدمی پنیر کھاتا ہے کیا گریب آدمی کو دودھ نصیب ہوتا ہے کیا اب نوراک کشب جی آپ تو پتہ نہیں کیا کیا پیتے ہو تو گریب آدمی کو دودھ کہاں بچارے کو چائے مل جائے پانی کی تھوڑا سا کلر ہوئی وہ اسی میں پیٹ بھر لیتا ہے آپ کو کیا پتہ آپ کو دودھ میں جی ایشتی دینے میں دکت ہے پنیر کھائیں گے لیکن جی ایشتی دینے میں دکت ہے تو بھئیہ پنیر تو امیروں کیا کھانا ہے گریب کو تو نصیب ہوتا نہیں دودھ بھی گریب کو نصیب ہوتا نہیں ہاں اگر آپ گاؤں کے آس پاس رہتے ہیں جرور نشت روپ سے اپنی گائے خود کا دودھ نو جی ایشتی دودھ دہی گاؤں میں ہمارے ہاں خوب ہے دودھ دہی کا کھانا تو بھئیہ دودھ دہی کا کھانا ہے جی ایشتی گاؤں میں دینی نہیں پڑتی ہے رہی بات آٹے کی آٹے پر بھی گاؤں میں گہوں اگاتے ہیں اور اس کو خود پیستے ہیں چکی پر لے جاتے ہیں کوئی جی ایشتی نہیں لیکن ہاں یہ جرور ہے کہ یہ جو انوراک کشپ نے بات بولی ہے اس کو سب کو گور کرنا چاہیے اور درشکوں کو چاہیے کہ بھئی اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ ہے آپ شیئر کریں وائرل کریں کیونکہ انوراک کشپ کا یہ اہنکار توڑنا بڑا جروری ہے اور جو بات انوراک کشپ نے کہی ہے کہ یہ میڈیا نے جھوٹی ہوا بنا رکھی ہے مووی کا بیروض اتنا نہیں ہے بوئی کورٹ بولی وڈ کا کوئی اثر نہیں ہے تو انوراک کشپ جی کی اس بات کو سنگیان میں لیتے ہوئے ہمیں یہ پرن کرنا ہے کہ جو ابھی چار پانچ دن میں پچاس کروڑ لالزنگ چڈہ نے کمائے اگلے آنے والے سبتہ میں اس کو دس تک لا کے چھوڑ دینا ہے بندے ماترم